اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا دوست ریولہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ناجی ٹیوی اوفیشل تو گئیز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے وارٹس ایپ کی کمال کی ایک اپڈیٹ لائے ہوں گئیز آپ نے ڈیفرینٹ بعض اوقات آپ نے ایسا دیکھا ہوگا کہ آپ اپنے وارٹس ایپ پر لوگ لگانا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ کے دوست آپ کے وارٹس ایپ کو یوز نہ کریں یعنی کہ کوئی شخص بھی آپ کے وارٹس ایپ کو اوپن نہ کر پائے تو اس کے لیے آپ کو تھرڈ پارٹی ایپس رونلوڈ کرنے پڑتے ہیں جس کے ذریعہ آپ اس کے اوپر لوگ لگاتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کمال کی وارٹس ایپ کی اپڈیٹ بدانے والا ہوں گا بلکل اوفیشل ہی ریسنٹلی ایک نیو اپڈیٹ آئی ہے یعنی کہ اگر آپ کے موبائل کے اندر فنگر پرنٹ ہے تو یہ آپ کے فنگر پرنٹ سے ہی آپ کا وارٹس ایپ اوپن ہوگا یعنی کہ ایک نیو ریسنٹلی ہی نیو اپڈیٹ وارٹس ایپ کے اوریجنل ایپ کے اندر ہی ایڈ کر دی گئی ہے اس کے اندر آپ کو کرنا کیا ہوگا اس یعنی کی سیٹنگ سے ہی آپ کو آلاو کرنا پڑے گا فنگر پرنٹ جیسے ہی آپ فنگر پرنٹ یعنی آلاو کریں گے جیسے ہی آپ وارٹس ایپ اوپن کریں گے تو آپ سے فنگر پرنٹ مانگے گا اور یہ بلکل ایک کمال کی پرائیویسی ہے آپ کو کسی قسم کا تھرڈ پارٹی ایپ ڈولوڈ نہیں کرنا پڑے گا آپ اس کو کیسے یوز کریں گے اس کے لیے میں آپ کو مبائل کی سکرین پر لے جاؤں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے بھی دکھ ہمارا چینل ناجی ٹی وی اوفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو پر اینشی ویڈیو سبسکرائب بٹن پر کلک کریں ساتھ موجود بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں آل کے اوپر کلک کریں سو گائز چلتے ہیں موبائل کی سکرین کے اوپر اور ویڈیو شروع کرتے ہیں سو گائز ہم موبائل سکرین کے اوپر آ چکے ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے سمپل اپنے وارٹس ایپ کو اپ ڈیٹ کر لینا ہے اگر آپ نے اپ ڈیٹ نہیں کیا تو یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ وارٹس ایپ کے اوپر آپ کلک کریں گے تو میں نے ریسینٹلی ہی اس کو اپ ڈیٹ کیا ہے سو گائز آپ نے اس کو کر لینا ہے اوپن سو جیسی آپ اس کو اوپن کریں گے آپ کے سامنے جو آپ کے ورس ایپ اوپن ہو جائے گا آپ نے اوپر تین ڈوٹس کے اوپر کلک کرنا ہے اور سیٹنگز کے اندر آ جانا ہے سو جیسی آپ سیٹنگز کے اندر آئیں گے آپ نے اکاؤنٹ والے اپشن کے اوپر کلک کرنا ہے سو اوپر اوپر یہ آپ کو پرائیویسی کے ایک اپشن دیکھنے کو مل جائے گا سمپل آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے گائز سو یہاں پر آپ کو ڈیفرینٹ پرائیویسی کے اپشنز دیکھنے کو ملیں گے لیکن یہاں پر آپ کو نیچے ہی آپ کو ایک اپشن دیکھنے کو مل جائے گا کہ فنگر پرنٹ لوگ یعنی کہ یہاں سے آپ کو پہلے یہ فنگر پرنٹ لوگ اپشن دیکھنے کو نہیں ملتا تھا لیکن یہ اپشن ایڈ کر دیا گیا ہے اور یہ بہت کمال کا ایپ یعنی کہ فنگر پرنٹ بہت کمال کا ہے آپ نے سمپل اس کے پر کلک کرنا ہے آپ نے یہاں سے اس کو کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کو یعنی کہ اپنا فنگر پرنٹ لگانے کے بعد یہاں سے آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے جیسے آپ اپنا فنگر پرنٹ ٹچ کریں گے وہ اوکے ہو جائے گا اب آپ کے سامنے اس طرف اپشن یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آپ کا اٹومیٹلی لوگ ہو جائے تیس منٹ بعد ہو جائے ایک منٹ بعد ہو جائے یا ڈریکٹلی ہی ہو جائے جب آپ واتس ایپ کو بیک کرتے ہیں سو میں اپنا فنگر پرنٹ ٹچ کر دیتا ہوں سو اب کرتے کیا ہے یہاں پر آپ بیک آ جاتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک اپشن دیکھنے کو مل رہا ہے شو کونٹینٹ ان نوٹفیکیشن سو گائز یہاں پر آپ کو یہ اپشن یہ اون کیا ہوئے جیسے آپ اس کو اپن کریں گے تو آپ کو فنگر پرنٹ کو اپشن دیکھنے کو ملے گا ورنہ ویسے نہیں ملے گا سو ہم بیک چلے جاتے ہیں واتس ایپ کو یہاں سے اوکی ہٹا دیتے ہیں واتس ایپ کو میں اپن کرتا ہوں واتس ایپ کو اپر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں واتس ایپ لوگ ٹچ دی فنگر پرنٹ سینسر سو اگر آپ کا فنگر پرنٹ ہے موبائل کے اندر سو آپ نے جو فنگر پرنٹ اپنے سکرین لوگ کے لیے لگایا ہوا ہے وہ یہ فنگر پرنٹ یہاں پر ٹچ کریں گے تو آپ کو واتس ایپ ایزلی ہی اپن ہو جائے گا جیسے جیسے آپ اس کو اپن کریں گے ویسے ویسے آپ کو یہ فنگر پرنٹ دیکھنے کو ملے گا اور یہ بہت کمال کا یعنی کہ آپ کو لوگ ایک اوفیشل ہی واتس ایپ کے اندر دیکھنے کو ملے گا سو کیسے لیکن یہ ٹرک گائز امید ہے یہ ٹرک آپ کو اچھی لگی ہوگی گائز بعض اوقات آپ کو تھرڈ پارٹی ایپ سی ڈانلوڈ کرنے پڑتے ہیں لیکن اب ایسا نہیں ہے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں سو گائز آج کی ویڈیویں بس اتنا ہی اب ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئی جازت